دیانان سرسوتی اور کتوں کے بیچ کیا کیا سمانیتہ یہ ہے اس کے باڑے میں کچھ پوائنٹس رکھ دوں سب سے پہلا سمانیتہ ہے کتے ننگے رہتے ہیں اور دیانان بھی ننگا رہتا تھا اس پوائنٹ کو میں پروف کرنے کے لیے پنڈیت لے خرام کا لکھا ہوا دیانان کا جیون چرطر دیکھاؤں گا اس کے پیج نمبر نائنٹی ٹو میں لکھا ہے کہ پنڈیت جوالا پڑشاد گوھر نے دیانان سرسوتی کو جب پہلی بار دیکھا تو گنگا کے ٹٹ پر اسنان کر کے ننگا بیٹھا تھا اور چڑڈی سکھا رہا تھا اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ جیسا کتہ سبھی لوگوں کے سامنے ننگا بیٹھا رہتا ہے ویسا ہی دیانان بھی سبھی لوگوں کے سامنے ننگا بیٹھا رہتا تھا اب کتوں کے ساتھ دیانان کی دوسری similarities دیکھیں کتے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں وہ نہ ہی کسی قسم کے سیوہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا اور نہ ہی کسی قسم کا کام آتے ہیں اپنے ماں باپ کی اسی طرح دیانان بھی کتوں کے بھاتی زندگی بھر اپنے ماں باپ کا سیوہ نہیں کیا اور اس بات کو اس نے خود اپنے زبان سے ایکسپٹ کیا اپنے آتما کتھا کے اندر جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا دیانان نے اپنے آتما کے کتھا میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے ماں تا پیتا کا نام اور نماز اسطحان نہیں لکھا کیونکہ اس کے ماں تا پیتا زندہ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے ماں تا پیتا کی سیوہ کرے اور ان پر اپنی دھن کھرچ کرے لہٰذا ثابت ہوا جس طرح کتے اپنے ماں تا پیتا سے کوئی مطلب نہیں رکھتے اسی طرح دیانان بھی اپنے ماں تا پیتا سے کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا آگے بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کے طرف کتے لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں اسی طرح دیانان بھی کبھی شادی نہیں کیا بلکہ جب گھر والے اس کا شادی کرا رہے تھے تو دیانان شادی کے موقع پر ہی گھر سے بھاگ نکلا تھا ہندو دھرم کوش راجبلی پانڈے نے بھی اپنے کتاب میں اس بات کو لکھا ہے لہٰذا ثابت ہوا جیسے کتے کبھی شادی نہیں کرتے ویسا ہی دیانان سرسوتی بھی کبھی شادی نہیں کیا چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کتے جو ہوتے ہیں وہ دس دس بچے پیدا کر دیتے ہیں اسی طرح دیانان بھی ستیارت پرکاش کے چوتھے سم ملاس میں لکھتا ہے کہ استری اور پوروش مل کر دس بچے پیدا کر سکتے ہیں یہاں بھی بچہ پیدا کرنے کے معاملے میں دیانان کتہ ثابت ہوا پانچوے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کتے لوگوں کا جب پیٹ بھڑ جاتا ہے تو ایسا سوتا ہے جیسے بے ہوش ہو گیا دیانان بھی بھانگ پی کر کتے کے جیسا بے ہوش ہو جایا کرتا تھا جیسا اس نے اپنے آتما کتھا میں بھانگ پینے کا سو بھاؤ ہو گیا تو کئی بار اپرہ بھاؤ سے میں سروت بے سود ہو جایا کرتا یعنی کتے کا جیسا بے ہوش ہو جایا کرتا تھا اب آتے ہیں چھٹے پوائنٹ کے طرف کتہ کئی کتیوں کو پریگننٹ کر دیتا ہے اور کتیا بھی کئی کتوں سے موں کالا کر کے پریگننٹ ہو جایا کرتی ہے ایسا ہی سسٹم دیانند نے نیوگ میں بتایا ہے ستیات پڑکاش کے چوتھے سمولاس کے اندر نیوگ سے دس بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن استری الگ الگ پورشوں سے اور پورش بھی الگ الگ استریوں سے یعنی دیانند نے منع کیا ہے کہ استری دس بچہ ایک ہی مرد سے نیوگ میں پیدا کر لے ہاں زیادہ سے یعنی دو سے چار بچہ ایک مرد سے استری پیدا کرے گی پھر دوسرے مرد سے پھر تیسرے مرد سے اگر کوئی استری دس بچے دس مردوں سے پیدا کرے اور مرد بھی دس استریوں کو نیوگ کے نام پر پریگننٹ کر دے تو نیوگ میں یہ بھی جائز ہے اگر کسی کو دلیل دیکھنا ہو نیوگ میں یہ بھی جائز ہے تو ستیات پڑکاش کے چوتھے سمولاس میں دیکھا جا سکتا ہے پوری طرح کتے اور کتیوں کی طرح ویشیا وڑتی کا سسٹم ہے نیوگ کے اندر